السلام علیکم اروکی سٹوری سیمیرز اس کے نئے اپیسوار پہ میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں دوستو آج میں آپ کو دھرے اخس کی تیسری کیس چنانے جا رہا ہوں ہمارے گھر میں اب ہر طرف باجی ہی باجی نظر آنے لگی کبھی کچن میں کبھی کمرے میں اب تو جب ہم رات کو سو جاتے تو پورے گھر میں کسی نو عمر بچی کی رونے کی آوازیں آنے لگتے تھیں اس خوف کے عالم میں چھوٹی بہن امی ابو ایک ساتھی ایک کمرے میں سونے لگے ایک دن چھوٹی بہن رات کو کمرے سے باہر نکلی پانی پینے کے لیے ہمارا ڈسپنسر لاؤنج میں ہوتا ہے کمرے سے باہر نکلنے کے بعد ابھی اس نے دو تین قدم ہی رکھے ہوں گے ایسا لگا کہ کوئی بھاری قدم پیشے آ رہے ہوں ایک دم ہوا چلی لڑکی کے بال اڑنے لگے اور لڑکی کے کان کے پاس کسی کی سانس لینے کی آوازیں آنے لگیں پھر لڑکی کا نام پکارا گیا پانی کی ڈسپنسر تک لڑکی پہنچ چکی تھی جب آواز آئی تو لڑکی کے ہاتھ سے ہیشے کا گلاس گرا اور ٹوڑ گیا اتنے میں لڑکی بھی دمین پر گر کر بھہوش ہو گئی آدھے کھنٹے کے بعد امی ابو دوروں چھوٹی کو دیکھنے کے لیے باہر آئے کافی دیر ہو گئی تھی دیکھا تو چھوٹی بھہوش پڑی ہوئی تھی امی کی حالت یہ دیکھ کر قراب ہوئی اور وہ رونے لگے ابو نے کہا سنو چھوٹی کو ہمیں اپنی بچی کو سمالنا ہے امی ابو چھوٹی کو اٹھا کر کمرے میں لے گا ہے اور ساری رات امی ابو چھوٹی کے پاس بیٹ پر بیٹھے رہے پیارے دوستوں یہ تھی دورے اکس کی تیسری کیس تکر آپ کوئی کیس تک اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل انوکی سٹوری سی منٹ سے اس کو سبسکرائب کرنا نہیں بولی گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے گا جزاک اللہ السلام علیکم